بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے سہد الاسود اور کہا یا رسول اللہ میری شادی کروا دیں میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا آپ نے کہا اچھا اور پھر پوچھا کہ عمر بن وہاں بیٹھے ہیں بتایا گیا نہیں تو فرمایا عمر بن وہاں کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو عمر بن وہاں کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول کا قاسد آیا ہے باہر آؤ باہر آئے تو دیکھا سعاد الاسود تھے پوچھا کس لیے آئے ہو جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو عمر بن وہاں نے کہا جا جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی سعاد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے لیکن عمر بن وہاں کی بیٹی نے ساری بات سن لی بیٹی نے عمر بن وہاں سے کہا اببا جان آپ نے میرے لیے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے جاؤ جا کر ہاں کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہو برباد ہو جائیں آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نہ کہ میری بیٹی گزارہ کیسے کرے گی آپ جا کر ہاں کر دیں میرے نبی کا حکم ہے میں گزارہ کر لوں گی عمر بن وہاں مجلس میں آئے تو سعاد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے اللہ کے نبی نے عمر بن وہاں کو دیکھا تو کہا عمر بن وہاں آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں ٹھکرائی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا سعاد الاسود کے ساتھ نگاہ پڑھائیں چار سو درم حق مہر تیہ ہوا آپ نے فرمایا سعاد اپنی بیوی کو لے جاؤ کہا یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی امیر تھے کہ ان کے بارے میں علام اکرام لکھتے ہیں اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی سعاد ان کے پاس گئے اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور چار سو درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے سعاد نے سوچا چار سو درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحیف لے لیتا ہوں اور بازار چلے گئے بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوں نے حملہ کر دیا ہے جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفع کرنے کے لیے تو بیوی کے تحیف کا خیال ترک کیا ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گیرا اور بدوں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعاد پر نظر پڑی تو لپکے سعاد تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا تب تک سعاد الاسود شہید ہو چکے تھے اللہ کے نبی سعاد کی طرف لپکے سعاد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آسو نکل کے سعاد کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے سعاد تو کتنا پیارا ہے تو کتنا خوبصورت ہے تو کتنا خشبودار ہے پھر آپ مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم سعاد ہوزے کوسر پر پہنچ گیا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر اچانک آپ مسکراء پڑے یہ سمجھ نہیں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں رو رہا تھا سعاد کی جدائی میں اور مسکرائیا اس لیے کہ مجھے سعاد کے جنت میں عالی شان محلات نظر آئے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں